اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو یور سائنس کلاس آج آپ لوگوں کا جو ٹاپک ہے وہ پیج نمبر 24 پہ ہے اور ٹاپک کا نام ہے رول آف مایکرو آرگینیزمز ایز ڈیکمپوزرز دیکھیں بچوں اس ٹاپک میں ہم یہ پڑھیں گے کہ مایکرو آرگینیزمز کا ڈیکمپوزیشن میں کیا رول ہے مطلب ہاو دے ڈیکمپوز آرگینک میٹر تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو کمپوزیشن کی میننگ کا پتہ ہونا چاہیے چو کمپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی میٹریل کوئی میٹر وہ کس چیز پہ کمپوز کرتا ہے وہ کس چیز سے مل کر بنی ہے فار ایزامپل میں آپ لوگ کو ایک سیمپل مثال دیتا ہوں اگر میں آپ لوگوں سے پوچھو کہ چائے کی کمپوزیشن کیا ہے تو آپ لوگ ڈائرکلی مجھے جواب دوگے کہ سرچائے میں ہم دودھ شامل کرتے ہیں اس کے علاوہ چینی پانی اور پتی تو ایکچولی دس ایز وٹ دس ایز کمپوزیشن آف ٹی یہ چائے کی کمپوزیشن ہے ڈی کمپوزیشن یہ کمپوزیشن کا اولٹ ہے کیا ہے اولٹ ہے اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ اس چائے کو کیا کرلو ڈی کمپوز کرلو تو آپ لوگوں نے دوبارہ اس کو پانی چینی ملک اور پتی میں مطلب الگ الہدہ الہدہ کرنا ہے یہ تو ویسے مشکل ہے یا ایمپوسیبل ہے لیکن میں نے صرف ایکزامپل کے طور پر آپ لوگوں کو یہ بتا دیا کہ کمپوزیشن اور ڈی کمپوزیشن کا مطلب یہ ہے ابھی بچوں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جتنے بھی جاندار اشیاں ہیں ان کے باڈی میں ویسے تو بہت سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں لیکن یہ تین ایلیمنٹس کاربن، ہائیڈروجن اور اکسیجن یہ جتنے اس کو کہتے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈ مطلب جس چیز میں یہ تین ایلیمنٹس ہونا ان کو آرگینک کمپاؤنڈ کہتے ہیں اور جتنے بھی جاندار اشیاں ہیں ان کے جو جس اجسام ہیں وہ کاربن، ہائیڈروجن اور اکسیجن سے مل کر بنتا ہے مطلب سب سے بڑے پیمانے پین میں یہ تین ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں اب آئے ٹائپک کی طرف تو دیکھیں 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 بیکٹیریا اور فنجائی بریک دا آرگینک مالیکیول آف فوڈ انڈ ڈیڈ بوڈیز انٹو سیمپل کمپوننٹس دیکھیں ڈیکمپوزیشن کے دوران یہ بیکٹیریا اور فنجائی کیا کرتے ہیں یہ آرگینک مالیکیول آف فوڈ مطلب کسی بھی خوراق کا مطلب آرگینک مالیکیول جو ہوتے ہیں اس کو وہ سیمپل سبسٹانس میں اگین وہ کیا کرتے ہیں بریک ڈاؤن کرتے ہیں اس کو تور مڑور کر کے اس کو سیمپل سبسٹانس میں کنورٹ کرتے ہیں فارغیزمپل گوش کا ایک ٹکڑا ہے تو وہ گل سر جاتا ہے اور کس وجہ سے گل سر جاتا ہے یہ بیکٹیریا اور فنجائی کے عمل کی وجہ سے اور وہ دوبارہ کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن کو کنورٹ ہو کے فضاء میں اور سائل میں شامل ہو جاتا ہے تو اس پروسس کو کیا کہتے ہیں اس پروسس کو کہتے ہیں ڈیکمپوزیشن بیکٹیریا ان فنجائی has a main role in ڈیکمپوزیشن آف ڈیٹ آرگینک میٹر یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کہ کہیں پہ بھی اگر کوئی جانور وغیرہ مر جائے نا تو کچھ دنوں تک وہاں پر انتہائی بدبو ہوتی ہے اور دس دن بعد پندرہ دن بعد مہینے بعد وہ چیز وہاں سے غائب ہو جاتی ہے تو وہاں سے غائب وہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ اس پہ بیکٹیریا اور فنجائی اپنا عمل سٹارٹ کر لیتے ہیں اور اس کو سمپل سبسٹانس میں ڈیکمپوز کر لیتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ بیکٹیریا اور فنجائی کو نیچرل سکیونجرز بھی کہتے ہیں سکیونجر کہتے ہیں صفائی کرنے والے تو یہ ماحول کو صاف کرنے میں انتہائی مددگار ہے یہ مایکرو آرگینزمز اگر یہ مایکرو آرگینزمز نہ ہوتے نا تو کبھی بھی یہ جو ڈٹ آرگینک میٹر ہے یعنی جو مرے ہوئے جانور یا مرے ہوئے پودے پودوں کے پتے گاس وغیرہ یہ کبھی بھی یہ سمپل سبسٹانس میں کنورٹ نہ ہوتا اور ہر طرف گند جی ہی گند جی پیلتی